آج دل محموم ہے اس خبر سے کہ اظہر ہن دالوں دیوبن کے صدر مدرس شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب جو کل تک جن کو ہم دامت برکاتوں کہا کرتے تھے وہ آج اللہ تعالیٰ کی جوال رحمت میں پہنچ چکے ہیں یقین آلم اسلام کا بہت بڑا خسارہ ہے اور ام المدارس دالوں دیوبن کا بھی بہت بڑا علمی نقصان ہے اللہ تعالیٰ آفیت کے ساتھ اس کی بھرپائی فرمائیں اور نعم البدل عطا فرمائیں یقین ان دالوں دیوبن کے اساتیزہ اور وہاں کی شعور عظمداران صدمے میں ہوں گے ہم ان سب کی تازیت کرتے ہیں اور ان کی کیا تازیت کرے ہم سب کے سب تازیت کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ہم کے ان دنوں کے اندر امت کو سکون و سہار عطا فرمائیں اور اتنے بڑی شخصیت کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خدشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا والوں کے لیے وقائے کے ماند ہوتے ہیں یعنی جس طرح سے ایک چھتری ہوتی ہے سر کے اوپر تو چھتری کے نیچے رہنے والا دھوپ سے بھی محفوظ رہتا ہے اور بارش کے پانے سے بھیگنے سے بھی محفوظ رہتا ہے ٹھیک اسی طرح اللہ والوں کا وجود چھتری کے مانین وقائے کے ماند ہوتا ہے کہ دنیا والے ان کے زیر سایہ آسمان کی مسائب سے محفوظ رہتے ہیں اور جو وہ وقائے وہ چھتری ہٹتی ہے تو پھر آسمانی مسائب نزول کرتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پیارے اللہ حضرت موسوف کے وجود وجود بابرکت سے جو آپ نے بہت سے مسائب محفوظ روک کے رکھی ہوئی تھی میرے پیارے اللہ آفت کے ساتھ آپ ہم سب کی حفارت فرمائیے ان کو دفعہ دور کر دیجئے اور آپ امت سے راضی ہو جائیے میں اس دعلم دربن میں حضرت کے اللہ تعالی حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کا سچا جانشین عطا فرمائے اہم طور پر بہت سے داروں میں ایسی شخصیات جب جاتی ہیں تو بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں شر ہوتا ہے وہ شر کھڑا کرتے ہیں اللہ تعالی پورے دعلم کی حفارت فرمائے پوری شورہ اور کی جماعت کی جمعیت کی اللہ پوری حفارت فرمائے اور ان کی جگہ اللہ پاک بہتر سے بہتر افراد کو منتخب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جہاں جہاں تک یہ آواز جاری ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم بیان کے اختتام پر کچھ سورتیں چاہے سور اخلاص تین مرتبہ صحیح پڑھ کر ہم مرہوم کے لئے عیسی علی صاحب کا احتمام کریں حق نگر حق نبا پیش را پیش را اے حبیب صدا